اگر کوئی عورت داڑی کو برا کہے یا برا سمجھے کافر ہو جاتی ہے بات یہ ہے میرے عزیز یاد رکھیں کہ داڑی جو ہے یہ سنت الانبیاء ابن برسلیم ہے یعنی تمام انبیاء کی سنتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے بدلی سرکار کی سنتی ہے ایک ہے داڑی نہ رکھانا نہ رکھنا یہ تو بڑا ہے کہ آدمی بار بار داڑی بڑھانے سے فاسق فاطر ہو جاتی ہے ایک ہے داڑی کو برا کہنا یا داڑی کا انکار کرنا اس سے علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتی ہے تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر میان داڑی کو برا سمجھتا ہے تو کافر ہو گیا نکاحی ختم ہو گیا آپ بھی نہیں سمجھتی ہے تب بھی نکاح ختم ہو گیا کیونکہ سرکار دو عالم کی سنت کو برا سمجھنا جو ہے یہ تو کفر ہے ایک ہے گناہگار ہے داڑی نہیں رکھتا اللہ سے معافی مانگے یا اللہ میری کوتہ ہی ہے میرا گناہ ہے مجھے معاف کریں مجھے توفیق دیں کہ میں اپنی صورت جو ہے سرکار دو عالم کی صورت کے مطابق بناوں نہ کہ انگریزوں کی طرح اپنی شکل بناوں میں اپنا لباس اپنی چال اپنی ڈھال اس طرح افتیار کرنے جیسے سرکار دو جہاں کی ہیں اس لیے داڑی پر اعتراض کرنے سے علماء کہتی ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے اس کو کون فالن توبہ آسان مسئلہ یہ ہے اگر بیوی کہہ بیٹھی ہے تو اس کو کون توبہ کریں اور دوبارہ گھر میں بیٹھ کے نکاح بھی کریں جو پہلا نکاح تو ٹوٹ گیا جو پہلا نکاح تو ٹوٹ گیا